مدد ہماری جماعت کے مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے میت کمیٹی کے خدمتگاروں سے آج یہ پہلی ملاقات نہیں ہیں اس سے پہلے بھی ہم کئی دفعہ مل چکے ہیں اور انشاءاللہ اداروں کے ساتھ یہ ملاقات کا سلسلہ جاری رہے گا یہ جو ملاقاتیں وقتاں فوقتاں ہم کرتے رہتے ہیں اس کا ایک بہت اہم مقصد یہ ہے کہ ہم سب اس بات سے اچھی طرح واقف ہیں کہ زندگی کوئی کامل چیز نہیں ہے دنیا میں کوئی بھی چیز پرفیکٹ نہیں ہے اور نہ بحثیت انسان ہم میں سے کوئی بھی کامل ہے انسان بہتر سے بہتر کی تلاش میں رہتا ہے اپنے آپ کو بہتر سے بہتر کرنے کی جستجی اور کوشش میں رہتا ہے اور ہماری یہ ملاقاتیں اسی سلسلے کا حصہ ہے کہ ہم کوشش کرتے رہتے ہیں کہ جماعت میں جو خدمات ہم انجام دیتے ہیں اس کی قولیٹی کو کس طرح ہم بہتر سے بہتر کر سکیں کس طرح ہم جماعت کی زیادہ سے زیادہ خدمت کر سکیں اور کس طرح ہم خدمتگاروں میں خدمت کے حوالے سے زیادہ سے زیادہ ہماہنگی پیدا ہو تو یہ ہمارے لئے ایک سکھنے کا مرحلہ ہے اور سکھنے کا یہ جو ہمارا مرحلہ ہے یہ کوشش ہے یہ جاری رہے گی میت کمیٹی میں جو خدمات انجام دیتے ہیں ان کے لئے امام زمان کا فرمان مبارک آپ نے سنا اور بار بار سنتے رہتے ہیں اس سے زیادہ اس میں کہنے کی کوئی گنجائش نہیں میں مولا علی علیہ السلام کا یہ کال شیئر کروں گا جو اس سے پہلے بھی آپ کو ہم بتا چکے ہیں کہ امیر المومنین مولا مرتضی علی صلوات اللہ علیہ السلام سے روایت ہے کہ آن حضرت سلم نے فرمایا کہ جس مرد مسلم نے اپنے کسی مسلمان بھائی کو بغیر کسی کراہت کے غسل دیا یعنی بعض لوگ مجبور ہو کر یہ خدمت کرتے ہیں بعض لوگ شوق سے کرتے ہیں یعنی اس میں کوئی نفرت یا کوئی گھن والی چیز اس نے محسوس نہیں کی بغیر کسی کراہت کے غسل دیا اس کی کسی برائی کا ذکر نہیں کیا اس کے جنازے کے ساتھ چلا اس پر نماز پڑھی اور اس کی تدفین پر وقت صرف کیا ایسا بندہ جب وہاں سے چلے گا تو اپنے گناہوں سے خالی ہو جائے گا خدا کی طرف سے اس پہ اتنی رحمت اور اتنی برکات نازل ہوتی ہے دراصل خدمت اور ایسی خدمت کی قیمت کیا ہے اس کا مول کیا ہے وہ خدا ہی بہتر جانتا ہے اور حقیقت یہ ہے کہ ہماری کس خدمت کے نتیجے میں امام زمان کی طرف سے ہم پر کیا نوازشات اور کیا برکات نازل ہوتی ہیں شاید خود ہمیں بھی اس کا کبھی بھی احساس نہیں ہوگا ہم کبھی شاید اس چیز کو محسوس نہیں کر سکیں گے شاید ہم یہ تو محسوس کریں کہ ہماری زندگی میں ہر کام اچھا ہوتا جا رہا ہے ہمارے گھر میں خوشی یا زندگی میں آرام اور راحت ہے مگر شاید ہمیں یہ نہ معلوم ہو کہ وہ کہاں سے آتی ہے قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ کا بھی فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے بہت سے نعمتیں ایسی چھپا کے رکھی ہے جسے کسی آنکھ نے کبھی دیکھی نہیں ہے ہم تمہارے دائیں سے تمہارے بائیں سے تمہارے اوپر سے تمہارے نیچے سے ہر جگہ سے ہم تمہارے لئے رحمتیں اور نعمتیں لے آئیں گے تو جس پہ خدا راضی ہوتا ہے اسے بے شمار نعمتوں سے نوازتا ہے اور ہمیں اس بات کا یقین رکھنا چاہیے کہ ہم جو بھی خدمت انسانیت کے لئے پیش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا ایک ذرہ بھی ضائع نہیں کرتا بلکہ اسے کئی گناہ بڑا ہچڑا کر ہمارے زندگی میں ہمیں لوٹاتا ہے ایک بات جو اسی زندگی میں آپ محسوس کریں گے اپنی خدمت کے حوالے سے وہ یہ کہ اس دنیا کے اندر انسان کو ایک اچھی زندگی گزارنے کے لئے ایک دو باتوں کا یاد رکھنا بہت ضروری ہے کسی بڑے مفقر نے کہا کہ زندگی کا مطالعہ کرنے کے بعد اور ہزاروں کتابیں پڑھنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ انسان کو دو باتیں یاد رکھنی چاہیئے اور دو باتیں بھول جانی چاہیئے جو بھول جانے کی ہیں وہ یہ ہیں کہ اگر کسی نے تمہارا برا کیا ہے تو بھول جاؤ اور تم نے کسی کا اچھا کیا ہے تو بھول جاؤ اور یاد رکھنے کی دو چیزیں ہیں ایک تو اللہ کو یاد رکھو دوسری اپنی موت کو یاد رکھو اب ظاہر ہے کہ جس آدمی کو خدا ہمیشہ یاد ہے موت ہمیشہ یاد ہے اس کی زندگی کتنی آرڈر میں رہتی ہے وہ بندہ کتنا سنبھل جاتا ہے اور ماشاءاللہ آپ لوگوں کو بڑا پریولیج حاصل ہے یقیناً میں سمجھتا ہوں ملک الموت کے ساتھ آپ نے بڑے اچھے تعلقات بنا کے رکھے ہیں دعا سلام ان کے ساتھ آپ کی آئے دن ہوتی رہتی ہے تو آپ اس کا یقیناً اچھا فائدہ اٹھا سکتے ہیں لوگ جس لفظ کے سننے سے گھبراتے ہیں آپ اپنا دن رات اس میں گزارتے ہیں انسان سب سے زیادہ دنیا میں موت سے ڈرتا ہے اور یہ موت ہے اور موت ہونے کا واقعہ ہے جو آپ صبح شام دیکھتے رہتے ہیں اور اس سیچویشن میں جو لوگ انوالو ہیں ان کی آپ مدد کرتے رہتے ہیں اور ایسی حالت میں لوگوں کی مشکلات کو کم تر کرنے میں اپنا بڑا حصہ دیتے ہیں تو کم از کم موت جیسے چیز ہمیشہ آپ اپنے یادوں میں اپنے ساتھ رکھتے ہیں اس کا ایک بہت بڑا فائدہ ہماری اپنی زندگی میں ہوتا ہے جو شاید ہر ایک کو نصیب نہ ہو کہ ان کی خیالات میں یہ چیزیں موجود ہو چند باتیں جو ہمیں ان خدمات کے حوالے سے ذہن میں رکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ تعلقات دوسرے لوگوں کے ساتھ بہتر سے بہتر ہوتے جا رہے ہیں استوار ہو رہے ہیں ہمارے بہت سے اجتماعات جو پہلے صرف جماعت کے لوگوں تک محدود ہوتے تھے اب اس میں صرف ایک ہی جماعت کے لوگ نہیں ہیں دوسرے لوگ بھی ہوتے ہیں خود ہمارے اپنی جماعت کے اندر بھی آپ دیکھیں آج مختلف ثقافتوں سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں نورڈن ایریاز کے لوگ ہیں چترال کے ہیں افغانستان کے بڑی جماعت ہمارے ساتھ ہے دنیا کی دوسرے حصوں سے لوگ ہمارے پاس ہوتے ہیں اور اب ہمارے خوشی اور غم دونوں مواقع میں ہمارے دوسرے مسلمان بھائی بھی ہمارے ساتھ شریک ہوتے ہیں آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ مولا کے دیدار مبارک کے پروگرام میں بھی اسماعیلیوں کے علاوہ نہ صرف دوسرے مسلمان برکہ دوسرے دین کے لوگ عیسائی اور یہودی دیدار کے موقع پر شریک ہوئے ہیں یہ ایسے مواقع ہوتے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں کہ جو سینزیٹیوٹی ہے دوسرے لوگوں کے احساسات کا خیال ہے اس کے طرف دھیان دینا بہت ضروری ہے تو ہم جب جماعت میں اس قسم کی خدمات انجام دیتے ہیں اگر آج سے دس سال پہلے بیس سال پہلے تیس سال پہلے ہمارے کچھ نظریات تھے ہمارا کچھ اپروچ تھا ہمارا کچھ ایٹیٹیوٹ تھا تو آج امام زمان کی مرضی کے مطابق امام زمان کی خواہش کے مطابق ان میں تبدیلیاں آ رہی ہیں ان کو تھوڑا سا ہم ریلیکس کرتے جا رہے ہیں مثلا اب ایسی کوئی پوسیبلیٹی نہیں ہے شاید پہلے کبھی ہوا ہو کہ اگر ہماری میت میں کوئی غیر مسلمان شخص غیر اسمائلی شخص آ جائے تو شاید ہم اتنی جرت کرتے تھے کہ ہم ان سے جا کر کہتے تھے کہ بھائی آپ اٹھ جائیے یہاں آپ کی جگہ نہیں ہے یہاں آپ کا کام نہیں ہے یہ صرف اسمائلی کیلئے ہے اب شاید یہ اپروچ نہیں چلے گا اور نہیں ہونا چاہیے بجائے اس کے آج حضر امام ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ بجائے اس کے کہ آپ کسی سے یہ کہیں کہ آپ یہاں سے اٹھ جائیے آپ یہ فیسلیٹی پروائیڈ اگر آج جماعت میں کسی ایسے بچے کی بیعت ہو رہی ہے جس کے والدین میں سے کوئی ایک اسمائلی نہیں ہے اور وہ مکہ کامڑیاز کو یہ خواہش بھیجتے ہیں کہ اگرچہ ہم اسمائلی نہیں ہیں مگر ہم خوشی سے اپنے بچوں کو اسمائلی بنانے کو تیار ہیں اور ہمارے لئے بہت ان کے کہ ہم اسے یہ کہ نہیں یہ سرمی صرف اسمائلی کی ہے اور اس میں صرف اسمائلی آ سکتے ہیں مولا نے فرمایا آپ اس کو جماعت خانہ سے باہر جماعت میں کسی اور کمرے میں اس سرمی کو انجام دیں جہاں کوئی غیر اسمائلی آکے ان کے فیملی شریک ہو سکتے تو آپ دیکھیں مولا نے کس طرح اس کو اکوموڈیٹ کیا ہے کہ آپ ان کو فیسلیٹیٹ کریں کہ وہ کس طریقے سے اس میں شریک ہو سکے بلکل اسی طرح اگر میت کی رسومات میں ہمیں کہیں ایسا لگے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا تعلق ہمارے طریقے سے نہیں ہے تو کوئی رییکشن کرنے کی ضرورت نہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے قطعاً کوئی فرق نہیں پڑتا بلکہ اگر ایسی کوئی سیچویشن ہے تو اگر ہماری کوئی پرائیویٹ رسومات انجام دی جاتی ہے ہم ان رسومات تو کہیں شفٹ کرتے ہیں بجائے اس کے کہ ہم کچھ لوگوں کو وہاں سے شفٹ کرنے کی بات کریں اس لئے جو سنزیٹیویٹی ہے لوگوں کے احساسات کی طرف میں ریجیڈیٹی یعنی ہم لکیر کے فقیر ہو جائیں کٹر ہو جائیں کسی بات میں یا ججمنٹل ہو جاتے ہیں بات یہ صحیح ہے یہ غلط ہے بات ختم ہو گئی ہم نے کہہ دیا یہ رائٹ ہے یہ رونگ ہے لیکن رائٹ رونگ کا ایٹیٹیویٹ بہت زیادہ مذہب کے اندر نہیں چلتا فرق ہوتا ہے مثال کے طور پر گنان بھی ہے قصیدے بھی ہیں مذہب پر پر مختلف انٹرپیٹیشن ہے ہم یہ نہیں کہتے کہ اس میں یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے بلکہ ہم یہ کہتے ہیں یہ ایک دوسرے سے مختلف ہے تو ایک دوسرے سے مختلف ایٹیٹیوٹ ایک دوسرے سے مختلف اپروچ پایا جا سکتا رونگ کا ڈیسیشن دے کر وہاں کوئی مسئلہ کریٹ نہ کرے جتنا زیادہ ہمارے اپروچ میں فلیکسیبیلیٹی ہوگی ہم چیزوں کو اور لوگوں کو ایکوموڈیٹ کرنے کے اپنے اندر صلاحیت پیدا کریں گے اتنا زیادہ یہ کام ہمارے لئے آسان ہو جائے گا میں نے سے پہلے ایک دفعہ عرض کی ہے کہ میت کا جو ہم کام انجام دیتے ہیں اس میں سوگوار خاندان کے جو احساسات ہیں ان کا خیال رکھنا ان کا لحاظ رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے فرق کیا پڑ جاتا ہے جس گھر میں میت واقع ہوتی ہے اس گھر میں شاید سالوں کے بعد وہ واقعہ پیدا ہوا ہو آپ لوگوں کے لئے میت کمیٹی کے لئے یہ ایک روٹین میٹر ہے بھئی ہم دن میں دو دو بندے بھی دفنہ دیتے ہیں تین تین بھی دفنہ دیتے ہیں لیکن گھروں میں دو دو تین تین میت روز نہیں ہوتی ہے کہ جہاں لوگ یوسٹ ہو جائے آدھی ہو جائے میتوں سے تو ہمارا جو ظاہر ایک کام ہم بار بار انجام دیتے ہیں تو ہم میکنیکل ہو جاتے ہیں ہم اس میں سنٹیمنٹل نہیں ہو سکتے ہیں اگر ہر کبر کھودنے پر رونے بیٹھ جائے تو وہ کام نہیں کر سکتے اس کا تو کام ہی یہ ہے وہ بار بار کرتا ہے تو کیا ہوتا ہم جب میکنیکل ایک کام کو بہت زیادہ کرتے ہیں تو ہم ڈی سنزٹائز ہو جاتے ہیں یعنی اس کی سنزٹیوٹی جو ہے کہ اس احساس کا وہاں لحاظ رکھنا وہ ہم میں سے تھوڑا سا کم ہو جاتا ہے اور اس لحاظ سے رکھا جاتا جو ہم جان بوجھ کر نہیں کرتے ہیں ہمارے کام کا انداز یہ ہو گیا مثلا گھر والے اپنے کسی بھی مرہوم میمبر جو گھر سے گزر چکا ہے جتنے لاد اور پیار سے رکھا ہے اور جس طرح ان کو پیار سے وہ رخصتی چاہتے ہیں شاید ہم اپنے روز مرہ کے اس کام میں اتنا ایفورڈ نہ کر سکیں لیکن یہ دھیان ہمیں ضرور رکھنا چاہیے مثلا گھر والے اس چیز کو محسوس کرتے ہیں کہ آپ میت کو کس طرح اٹھاتے ہیں گھر والوں سے کس طرح بات کرتے ہیں فیملی والوں کو کس طرح ٹریٹ کرتے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح ہمارے جذبات ہمارے احساسات مرہوم کے ساتھ ہے جو اس میت کے ساتھ اب ڈیل کرنے والے ہیں کم از کم ان جذبات کا تھوڑا بہت خیال کریں اور تھوڑا بہت لحاظ کریں اس موقع پر ہمارے بہت سے جماعت کے مکی کامڑے صاحبان یہاں موجود ہے اور اب جماعت کی ما شاء اللہ ایک ٹھیک ٹاک داداد یہاں موجود ہے ایک دو تھوٹس ہیں جو آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہوں گا جو اس حوالے سے ہم جماعت میں تھوڑی بیدارے بھی پیدا کر سکتے ہیں اور مکی کامڑے صاحبان اس سلسلے میں بہت اہم کردار ادا کر سکتے ہیں چونکہ وہ ماں باپ کی طرح ہے اور بہت دفعہ جماعت صرف یہ سننا چاہتی مکی صاحب نے کہہ دیا ختم اب ہمیں یہ کرنا ہے اس میں سے ایک چیز جو ہے وہ ہماری جو روحانی مجالس ہے اس میں جو سامان مجلس کروانے والے جماعت خانوں میں لاکی رکھتے ہیں شاید جماعت کا یہ خیال ہے یہ احساس ہے کہ جتنا زیادہ ہم سامان مرہوم کے پیچھے رکھیں گے اتنی اچھی مجلس شمار ہوگی اور اتنی بڑی مجلس شمار کی جائے گی جو بہت دفعہ جماعت کے لئے غیر ضروری طور پر مسائل کرتے ہیں شاید ہم ہر فیملی والے کو یہ بات نہ بتا سکیں لیکن ہم ایک تھوٹ جماعت میں ڈال سکتے ہیں جماعت کے ساتھ بات کر سکتے ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ ایک سوئی سے لے کے اور ایک ڈش انٹینا تک ساری چیزیں پارٹ پہ آنی چاہیے کیونکہ مرہوم کے پیچھے جو ہماری مہمانی ہے یا سفرا ہے جو بھی چیزیں ہیں یہ سب سمبولک ہے یہ سب علامتی ہے اس کی کونٹیٹی کی کوئی اہمیت نہیں ہے ہم کونٹیٹی میں جائیں گے تو اس کی کوئی لیمٹ نہیں آئیں گی تو مخی کامرے صاحبان ہمارے ادارے جماعت کے بزرگ ان فیملی کے ساتھ کونسلنگ کر سکتی ہے کہ کیا یہ پوسیبل ہے کہ جو بھی رقم آپ مرہوم کے پیچھے خرج کرنا چاہتے ہیں آپ اس کا ایک حصہ سامان کے طور پہ دے آپ ٹین پرسنٹ ٹونٹی پرسنٹ چیزیں لے آئے باقی وہ رقم آپ مخی صاحب کو ڈائریک دے دیں آپ کی خدمت تو وہی ہوئی مجلس تو آپ کی وہی ہوئی بعض اوقات ان سامان کے بھرمار سے جہاں لوجسٹک اور منجمن کا مسئلہ وہ تو الگ ہے جماعت کے دلوں میں سوالات بھی بہت پیدا ہوتے ہیں لوگ آئے دن یہ پوچھتے ہیں کہ ہمارا جو روحانی طریقہ ہم بار بار کہتے ہیں اس کی روح کہاں چلی گئی ہے تو اگر ہم یہ تھوڑا جماعت کو سمجھا سکتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ ہم سامان باہر سے خرید کے لائیں وہ ایک فیملی پہ بہت بڑا کام ہوتا ہے پھر آپ جماعت میں سجارتے ہیں وہ ایک پرابلم ہوتا ہے اور ایک اور پوائنٹ افیس سے بھی آپ دیکھیں کہ آپ جو چیز بیس ہزار روپے میں بازار سے خرید کے لاتے ہیں وہ شاید جماعت میں ناندی کرتے وقت پانچ یا سات یا دس ہزار تک بھی آپ اس کو چونکہ شاید وہ ہر ایک کے گھر میں ضروری نہ اس چیز کی کیا اس سے یہ بہتر نہیں ہے کہ وہ رقم جماعت میں دے دیں تو کم کام کے اندر کم پریشر کے اندر آپ بہت زیادہ جماعت کے لئے اچیو کر سکتے ہیں یہ ایک تھوٹ ہے جو میں شیئر کرتا ہوں کبھی کبھی ہم نے جماعت میں اس کے بارے میں بات کی ہے مگر اس کو اگر ہم جماعت میں تھوڑا آگے بڑھا سکیں تو میں سمجھتا ہوں کوئی فائدہ ہوگا ایک اور مسئلہ جو جماعت کے ساتھ ہے روحانیوں کے حوالے سے میں نے پہلے صرف ایک دفعہ یہ شیئر آتی ہے اور مولا نے بھی فرمایا کہ آئیڈیاز کو آپ سپریس نہ کریں آئیڈیاز کو آپ دوائی نہیں برنگ فارورڈ نیو آئیڈیاز آپ کے ذہن میں اچھی خیالات آتے ہیں لائیے آج نہیں تو کل وہ اس جماعت کے لیے انسٹیٹوشن کے لیے کمیونیٹی کے لیے فائدہ من ثابت ہو سکتی ایک بات جو جماعت کے دلوں میں ایک سوال بھی ہے اور پریشانی بھی ہے کہ خوشی کے موقع پر آپ مرہوموں کو یاد نہیں کرنے دیتے ہیں خوشی کے موقع پر اگر ہم اپنے مرہوموں کو یاد کرنا چاہیں تو اس کی اجازت ایک پریکٹیکل فارم میں نہیں ہے یعنی آپ فرائیڈی کو روحان دعا نہیں لاز سکتے آپ شاند رات کو روحان دعا نہیں لاز سکتے آپ کسی بھی خوشحالی کے موقع پر روحانی کے لئے کوئی کام انٹینجیبل وے کے جو نظر آئے آپ نہیں کر سکتے آپ نیت کر لیں اور یہی وہ مواقع ہوتے ہیں جس اید ہے یا خوشحالی ہے جس میں اہل خاندان چاہتے ہیں کہ اپنی فیملی کے لئے مرہوم کے لئے کچھ کریں کوئی مہمانی بھیجے کوئی دعا لے کر آئے لیکن ہم کئی سالوں سے جس طریقے پر چل رہے ہیں اس میں جو ریزن ہے وہ لوجسٹک ہے کہ ہم جماعت خانے میں دعا کا اتنا کام ہوتا ہے خوشحالی کے دنوں میں پارٹ پر کہ ہم ایک اور نیا چینل یا نیا فرانٹ نہیں کھول سکتے جماعت میں پریشر ہوتا ہے خاص طور پر بڑے جماعت خانے کے اندھر اور یہ قابل فہم ہے مگر مذہب کا کام یہ ہے کہ لوگوں کی جو فیلنگ ہے ان کا خیال رکھیں احساس کریں یہ کوئی یونیورسل نہیں ہے ساری دنیا میں ایسا نہیں ہے افریقہ میں میں نے ایک چیز دیکھی جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں ضرور نہیں ہم ان کو امپلیمنٹ کرنے کی بات کرے مگر ہم سوچیں کہ اس طرح کچھ ہو سکتا ہے کہ وہاں ہم نے دیکھا کہ خوشالی کے ایک دن پہلے وہاں عام روحانی مجلس ہوتی مثلا امام دے ہے اسے ایک دن پہلے جماعت میں عام روحانی مجلس کہ اس امام دن کے موقع پر جتنے بھی فیملیز سبتی روحوں کو یاد کرنا چاہتے ہیں وہ مجلس کر لیتے ہیں دعا لے آتے ہیں ان کی سیٹسفیکشن اور ان کو وہ پریشر امام دے کے دن نہیں پڑتا اس کے آگے پیچھے کر لیتے ہیں جماعت کی جو فیلنگ ہے جماعت کے جو احساسات ہے اس کو ایڈریس کرنے کا کوئی کہتے کہ ہم کو تو کوئی پرابلم نہیں ہم چار پاس اور لگا سکتے ہیں جتنے بھی دعائیں لیکن ہم یونیفارمیٹی رکھنے کے لیے بعض وقت جو بڑی بڑی جماعت وں صداقت کتنی ہے اور مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ آپ اس میں کیا کچھ کر سکتے ہیں مگر صرف چند خیالات ہیں کیا ہم اس میں کچھ کر سکتے ہیں اگر نہیں کر سکتے ہیں فائن کوئی بات نہیں کہ بعض فیملیز نے یہ کہا کہ اگر کسی خاندان میں مہیت ہو جاتی ہے تو اپنے جماعت خانے کے علاوہ اگر وہ کسی اور جماعت خانے میں اناؤنسمنٹ کروانا چاہتے ہیں تو یہ ذمہ داری فیملیز پہ ہوتی ہے فیملی والے خود جا کے جہاں جہاں ان کو انفارم کروانا ہے وہ کروائے تو بعض وقت یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہم پہ گھر میں ہمارے کچھ ہیلپ نہیں کر سکتے ہیں کہ اگر ہم ان کو نام دے دے کہ ہمیں چار جماعت خانے میں ان چھے جماعت خانے میں اناؤنسمنٹ کروانا ہے تو کیا وہ اپنی جماعت خانے کے ثرو یہ اناؤنسمنٹ ان جماعت خانوں میں بھیج سکتے ہیں یا نہیں یہ ایک ان کی گزارش ہے جن جن مجالس میں ان کو روحانی دعائیں منگوانی ہیں ان کے مکھی کامڑیا صاحبان کو کانٹریکٹ کرنا بھی اس فیملی والے کی ذمہ داری ہوتی ہے جو کہتے ہیں بعض صورتوں میں ہمیں تو معلوم بھی نہیں ہوتا کہ وہ کس منلی کے مکھی کامڑیا کون ہیں کب آیویلیبل ہوتے ہیں کہا یہاں جماعت ہمیں کچھ مدد کر سکتی ہیں جماعت کے مکھی کامڑی صاحبان کہ ہم ان کو بتا دیں کہ یہ میت ہے اور ان مجالس میں اس کا نام ہے تو وہ اپنے جو منجمنٹ کا سلسلہ ہے اس میں سے وہ منلی کے مکھی کامڑی دے سکتے ہیں جس سے ہمیں یہ کہ آپ کو بتائے گئے آپ لوگ کی طرف سے سوالات ہیں خاص طور پر میت کی پریکٹیس کے بارے میں کیونکہ آپ میسجوں بھی یہ خدمت انجام دیتے ہیں آپ کے پاس گرین بوک کی گائیڈ لائنز موجود ہے میت کی رسومات کی کتاب آپ کے پاس موجود ہے اور وقت فوق اس سلسلے میت کو تین چھاٹے کون سے اور کیوں دیے جاتے ہیں اور مکھی کامڑے صاحبان اس سلسلے میں بلند آواز میں بولتے نہیں ہیں نیز مہادن کا چھاٹہ ہے اس سے کیا مراد ہے نورملی ہم جماعت میں چھاٹے دیتے ہیں تو بلند آواز سے اعلان نہیں کرتے ہیں کہ یہ کس ہیں اور فیملی والے اس بات کی توقع رکھتے ہیں کہ ہمیں پتا چلے کہ یہ چھاٹیں کون کون سے ہیں جس سے ان کی ریکوائیمنٹ پوری ہوتی ہے یا نہیں اس موقع پر مکھی کامڑے صاحبان جو چھاٹہ میت کو دیتے ہیں اس میں ایک مہادن کا چھاٹہ ہوتا ہے دوسرا گناہ گناہوں کی معافی اور دسون کی معافی کا چھاٹہ ہوتا ہے اور تیسرا خاندان والوں کی طرف سے اور جماعت کی طرف سے معافی کا چھاٹہ ہوتا ہے اگر یہ تھوڑی سی بلند آواز سے مکھی کامڑے صاحبان جو بھی اس وقت چھاٹہ دیتے ہیں اگر بتا دیں تو میت چھاٹہ دیا گیا ہے ایک چھاٹہ مہادن کا ہے ایک گناہوں کی معافی یا دسون کی بھول چک کا چھاٹہ ہے اور تیسرا گھر والوں اور اہل خاندان کی طرف سے معافی کا چھاٹہ ہے مہادن کا چھاٹے کا مطلب آخرت کی شفاعت کا چھاٹہ ہے نورملی یہ چھاٹہ اپنی حیاتی میں کوئی شخص امام سے لے سکتا ہے حیاتی میں مہادن کا چھاٹہ امام کے سوا کوئی نہیں دے سکتا ہے اور اس کے لئے ایک ایج لیمیٹ بھی امام کی مرضی کے مطابق جب مولا تشریف لاتے ہیں تو ایج لیمیٹ کا ہوتا ہے 55 یا 60 اور اس سے میت کو غسل دیتے وقت کون سی آیات اور دعا پڑھنی چاہیے غسل دیتے وقت کوئی آیات یا دعا پڑھنا پرسکرائب نہیں ہے بہتر یہ ہے کہ ہم سلوات پڑھتے ہیں جس طرح اس کام کو انجام دیتے ہوئے آپ سلوات پڑھتے رہیں کوئی ہارڈ ان فاس رول نہیں جماعت کھانے کے دھاگے اور تعویز اتار دینا چاہیے کوئی ضرورت نہیں یہ مقدس چیزیں جو اس کے جسم کے ساتھ ہے اسی کے ساتھ اس کو دفن کرے آپ اگر دھاگے تعویز اتاریں گے تو اس کو بھی کہیں نہیں کہیں تو آپ کو دفن کرنا ہوگا اس کے لئے نیا سوال پیدا پہلے تین مرتبہ اٹھا کر پھر زمین پر رکھا جاتا ہے اس کی کیا وجہ یہ اس سے پہلے بھی کئی دفعہ ہم نے ڈسکس کیا ہے بہت ساری ایسے چیزیں ہیں جن کی شاید ہمیں وجہ پتا نہ ہو بہت سے چیزیں روایت چلی آ رہی ہے بہت سے چیزوں کے بارے میں سوچنے سے کچھ پتا چلتا ہے ایک جو وضاحت اس سے نظر آ سکتی ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ وہ اس کا آخری اور فائنل سفر ہے اور اسلام میں کسی بھی چیز کو ہتمی طور پر فائنلی کہنے کے لئے اس کو تین مرتبہ کہا جاتا ہے یا بولا جاتا ہے جس کی مثال اچھی نہیں ہے مجھے افسوس ہے کہ اس سے اچھی مثال کوئی ہو نہیں سکتی اگر وہ مثال ایک نیگیٹی فارم میں جاتا ہے کہ اگر کوئی مرد اپنی بیوی سے فائنلی تعلقات ختم کرنا چاہتا ہے تو وہ تین دفعہ طلاق بولتا ہے تو تین دفعہ کہنے سے مطلب یہ ہے کہ وہ ایک رہنے کا فگر آپ بتاتے ہیں یعنی اس میں ایک فائنلی کا میسج ہے چونکہ وہ ایک آخری سفر اس کا شروع ہو رہا ہے اس لئے اس کو تین دفعہ اٹھا کے رکھتے ہیں مگر یہ کوئی فائنل وضاحت نہیں ہے نہ ابھی تک کہیں لکھی ہوئی کوئی وضاحت ان کے بارے میں ملی ہے مگر اگر آپ کے پاس اس کے بارے میں کوئی ڈاکیمنٹ ہو آپ نے پڑھا ہو تو آپ پلیز ہمارے ساتھ شیئر کیجئے تو ہم اس میں اپنی انفارمیشن میں اضافہ کر سکتے ہیں جب میت کو قبر میں اتارا جاتا ہے تو قل کی میٹی ڈالی جاتی ہے اس میٹی پر کیا پڑھنا چاہیے نیج اس کا کونسپٹ کیا ہے ہماری جو میت کے بارے میں اسمائیلی ڈاکیمنٹ میں جو روایات ملی ہیں ان کے مطابق حضور اکرم اور مولا مفکل کشا مرتضی علی بھی یہ پریکٹس کیا کرتے تھے اپنے اپنے طور پہ دعائیں اس وقت پڑھی جاتی تھی لیکن جب کوئی گزر جاتا ہے تو جتنے بھی پارٹسپینٹ ہوتے ہیں گویا وہ سب اس کے دفن میں حصہ لیتے ہیں اب ہر ایک شاید قبر کے پاس نہ جا سکے اس لئے ہر ایک مٹھی میں تھوڑی سے مٹی لے کر یہ جو صورت الاخلاص ہے وہ پڑھ رسول نے بتائی ہے کہ تین دفعہ اسے پڑھنا پورے قرآن پڑھنے کے برابر ہے قل اس لئے کہتے ہیں کہ اس پہ قل کی سرہ پڑھی جاتی ہے اور اس کا کونسپٹ یہ ہے کہ آپ اپنی دعاوں کے ساتھ مرہوم کو رخصت کرتے ہیں اور آپ کی دعاوں والے مٹی جو ہے اس کو آپ اس میں شامل کرتے ہیں نماز جنازہ کے آخر میں کلمہ شہادت مکمل کیوں نہیں پڑھا جاتا غالبا کلمہ شہادت کی مکمل سے مراد یہ ہے کہ اس میں جو مولا علی کی امامت کا اعلان ہے وہ بھی پڑھوانا چاہتے ادروائز کلمہ شہادت اس میں کلمہ تیبہ مکمل ہے اس کے بعد جو آپ ایڈ کرتے ہیں وہ امامت کا عقیدہ ہے جسے شیعہ اپنی طرف سے اضافہ کرتے ہیں مگر وہ خود بھی اس کو کلمہ تیبہ کا حصہ لازمی حصہ نہیں سمجھتے ہیں اور یہ کمار ایک پبلک پریکٹس ہوتی ہے تو کلمہ جو وہاں پڑھا جاتا ہے مکمل ہی پڑھا جاتا ہے ادھورہ نہیں پڑھا جاتا ہے مردے کی آنکھوں پر جو کپڑا رکھا جاتا ہے یا زیارت رکھا جاتا ہے کیا وہ کپڑا امام کی طرف سے ملتا ہے اس کا کیا کونسپٹ ہے ہاں ہم نے یہی سنا ہے کہ وہ کپڑا زمانے کے امام کی طرف سے ملتا ہے امام کی طرف سے دعاؤں کے ساتھ کوئی چیز ان کو دی جاتی ہے نبی صاحب نے بھی اپنے زمانے میں آپ کوئی مثال ملیں گی آپ کا کوئی بہت قریبی اگر گزر جاتا حضور کسی کو اپنا کرتہ دیتے تھے اپنا جامعہ دیتے تھے گویا ایک پیار محبت اور شفقت کی فاتحہ میت کے سر کے پاس کھڑے رہ کر پڑھنا درست ہے یا پیروں کے پاس کھڑے رہ کر اب یہ مسائل ہیں جو ہم خود کر رہے ہیں جو بنی اسرائیل کی گائی تھی جو خدا نے فرما کہ گائی زبا کرے اگر وہ گائی پہ رہ جاتے تو بات اتنی آگے نہ بڑھتی انہوں نے پوچھا کہ گائی کا رنگ کیسا ہونا چاہی تو پھر گائی کے رنگ پہ بات آئی اچھا تو اس کا قد کتنا ہونا چاہیے اس کا وزن کتنا ہونا چاہیے اس پہ کوئی تل بھی ہونا چاہیے کہ نہیں تو پھر ڈھوننا بہت مشکل ہوتا ہے جو باتیں ساری جماعت کو جو لوگ موجود ہے ان کو کہاں کھڑے رکھنا درست ہے پیر کی جانب ہے سر کی جانب ہے بوڈی کی جانب ہے تو اس وقت آپ decide کریں کوئی fix نہیں ہے کہ آپ اس کے سر کے پاس کھڑے رہ کے پڑھتے ہیں یا اس کے پیر کے پاس ہم میت کے لیے فاتحہ پڑھتے ہیں ان کے جب آپ دور جا کے فاتحہ پڑھتے ہیں پھر تو سر پیر کا بھی سوال نہیں رہتا جب آپ چالیس قدم پہ جا کے پڑھتے تو مقصد یہ ہے کہ ہم مرہوم کے لیے فاتحہ پڑھتے قبر پر مٹی لگاتے وقت قبر کے اوپر کھڑے رہنا درست ہے یا نہیں اس کے بارے میں ہدایت یہی ہے اور احساسات اور جذبات اور تقدس کا تقاضہ بھی یہی ہے کہ اس قبر پہ تو کیا ہمیں کوشش کرنے چاہے جوہاں قبرستان میں جائے تو کسی بھی قبر پہ ہم پاؤنا رکھیں اس قبر کے احترام کے لیے بعض اوقات اگر کوئی مجبوری کی صورت حال ہو جاتی ہے تو آپ کوئی جان بوچ کے قبر کی بے حرمتی کرنے کے واسطے پاؤ نہیں رکھ رہے ہیں آپ اس قبر کی درستی کے واسطے رکھتے ہیں تو جہاں تک ممکن ہو کوشش کریں حضور نے دو باتوں سے منع کیا ہے ایک تو یہ کہ قبر کے پاس کھڑے رہ کر ہسنا نہیں بڑی بڑی آواز سے کہہ کہانے لگانا اور دوسرا آپ قبر پہ نہیں رکھنا جو اس کی بے حرمتی ہوتی میت پر اگربتی رکھنے یا لگانے کی دورست جگہ کہاں پر ہوتی ہے یہ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے اب اسے چونکہ آپ نے میت لکھا ہے جنازے پہ بھی آپ لگاتے ہیں قبر پہ بھی آپ لگاتے ہیں جب میت گھر میں ہوتی ہے اس وقت بھی آپ اگربتی رکھتے ہیں جو جگہ آپ کو مناسب لگتی ہے وہاں پر رکھ دیں اس کی کوئی جگہ کی بات نہیں ہے میت قبر میں تو ہدایت بالکل صاف ہے کہ عورتوں کی مو دکھائی کا طریقہ ہے ہی نہیں عورتوں کا مو دکھنے کا گھر کے اندر صرف جو لیڈیز فیملی میمبر سے ان کے پاس ہوتا ہے باقی باہر اس کا مو نہیں دکھایا جاتا اور قبر میں اتارنے کے بعد مو دکھانے کا پھر کوئی سوال نہیں ہے وہاں مو دکھانے کی اور کوئی رسم نہیں ہے اس لئے جنازے اٹھانے سے پہلے مو دکھانے کی روایت ایک رسم چلے آ رہی ہے اور وہ اس کی آخری رسم ہوتی ہے نماز جنازہ میں سر پر ٹوپی رکھنا ضروری ہے یا نہیں کیونکہ اس وقت غیر اسمائلی بھی شریک ہوتے ہیں دیکھیں ہم جس ماحول میں رہتے ہیں اور جن لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں پبلک فنکشن میں خاص طور پر تو اس بات کا خاص طور پر لحاظ رکھا جانا چاہیے کہ کیا چیز پسندیدہ ہے اور کیا چیز پسندیدہ نہیں ہے اور آپ دیکھیں نماز میں عام طور پر یہ توقع کی جاتی ہے کہ ہر شخص اپنا سر ڈھاپتا ہے نماز عید میں بھی ہم جاتے ہیں آپ مردوں کو معلوم ہے توپی پہنتے ہیں آپ یا سر پر رومال رکھتے ہیں جو عام طور پر شرعی نماز میں اس کا تقاضی ہے پیشی طرح جب ہم قبرستان جاتے ہیں غیر اسماعیلی شرعی ہو یا نہ ہو وہ دوسری بات ہے لیکن اگر آپ شرعی نماز پڑھتے ہیں تو اس میں سر کا دھاپنا عام طور پر لازمی سمجھا جاتا ہے تو اگر ہم سر کور کرتے ہیں تو اچھی بات ہے خاص طور پر ایسی صورت میں جہاں آپ لگتا ہے کہ دوسروں کو یہ بات اچھی نہیں لگتی کہ ہمارا سر کھلا ہو تو ان کے احساسات کا بھی خیال رکھتا ہمارے لئے بہت ضروری ہے جن بچوں کا انتقال پیدائش کے فوراً بعد یا کچھ عرصے بعد ہو جاتا ہے اس کی میت کے لئے کیا رسومات مردہ پیدا ہوتا ہے اس کی گائیڈنس الگ ہے اس کی کوئی رسم نہیں ہوتی چھے سال کی عمر تک ان کی تمام رسومات ہوتی زیارت کے پہلے تک کی یعنی آپ ان کا دفن کفن جنازہ جو بھی ہوتا ہے وہ سب دوسری میتوں کی طرح ہے البتہ زیارت اور گوڈانی اور دوسری تک جو دفن کفن کی جتنے بھی رسومات ہیں وہ سب کتنے دن کا بھی بچہ ہو چھے سال کی عمر تک وہ ہوتی ہے کون سی عمر تک کے بچوں کے چھانٹہ زیارت نماز جنازہ اور دیگر رسومات ادا کر نافرض ہے اب ان رسومات میں فرق ہے کون سی عمر تک کے بچوں کے چھانٹہ شروع میں ہوتا ہے زیارت نہیں ہے چھ سال کے عمر سے کم بچوں کے لئے نماز جنازہ ہے دیگر رسومات یعنی اس کے چالیس میں کی یا دس میں کی یا بیس میں کی اور کوئی مذہبی کام نہیں ہے زیارت کے پہلے تک کی رسومات چھ سال کی عمر تک کے بچوں کے لئے ہے میت کے وقت میت کمیٹی کے میمبران کو شلوار کمیز پہننا ضروری ہے یا نہیں شلوار کمیز کو ہم بیچ میں لائے بغیر ہم کوئی دگنی فائد لباس کی بات کریں شلوار کمیز شاید آپ پاکستان تک محدود رہتے ہیں یا کچھ پروکار ہو باوکار ہو اس ماحول کی مناسبت سے اچھا لگے اور اس میں یہ ضرور یاد رکھئے کہ میرے حساب سے میں جو لباس پہنا ہوں بہت اچھا ہے لیکن ممکن ہے شاید جو اور لوگ شامل ہوئے ہیں اس کو شاید یہ اچھا نہ لگے تو اس وقت اس کا لحاظ مناسب لباس میں آیا ہوں میں برا نہیں لگ رہا میں ٹھیک لگ رہا ہوں لیکن شاید دوسری لوگ اس کو محسوس کریں کہ آپ ٹی شرٹ یا جینز جو ہے شاید شاید کچھ لوگ محسوس کرے کہ یہ آپ کا لباس صحیح نہیں ہے تو آپ آپ اس میں بیٹھ کر یہ شرٹ نہیں ہے یا میت کمیٹی چھوڑ دیں خدمت چھوڑ دیں کچھ اور کپڑا پینے تو ہم کپڑے کی کس قسم کا کپڑا ہو بجائے اس کے کپڑا جو ہے وہ اس موقع کے مناسبت سے اچھا لگے اس کی طرف دیان دیں اگر کسی شخص کی بیوی فوت ہو جاتی ہے تو اس کو کندھا دینے سے گھر والے کیوں منا کرتے ہیں یہ میں نے پہلے دفعہ سنا اور بہت سی باتیں پہلے آئی تھی لیکن یہ میں نے مجھے پوچھنا پڑا کہ اس سے کیا مراد ہے کہ کسی کی بیوی اگر فوت ہو گئی ہے تو وہ کسی کو بھی کندھا نہیں دے سکتا یہ بات اگر بیوی کا جنازہ ہے تو شوہر کو منع کیا جاتا ہے کہ آپ کندھا نہ دیں کیوں نہ دیں تو آپ ہمیں بتائیں گے کہ جنہوں نے منع کیا ہے کیوں نہ دیں کیا اس کو یہ حق نہیں پہنچتا بیٹا باپ جنازے کو کندھا دے سکتا ہے تو شوہر بیوی کو نہیں دے سکتا ہے کیوں نہیں دے سکتا تو یہ کوئی اور اگر وجہ ہے یا کسی کوئی خاص ایک ماحول میں یہ خیال پایا جاتا ہو تو اور بات ہے لیکن میں آپ سے گزارش کروں گا اگر آپ کے پاس جنہوں نے بھی یہ دیکھا ہے یا محسوس کیا ہے جو پریکٹس کرتے ہیں یا آپ میں سے کوئی فیل کرتا ہے کہ نہیں شوہر کو بیوی شوہر اپنی بیوی کے جنازے کو کندھا نہ دے تو پلیز آپ بتائیں گے کہ آپ کے پاس کیا ریزن نگ ہے کیوں ایسا ہے کن وجوہات کے بنا پر کہاں ایسا کہا گیا ہے میرے خیال سے اس میں ایس سچ فیل کوئی لوجیک نظر نہیں آتی روحانی دعا کراتے وقت تین مرتبہ ہاتھ رکھ کر دعا کیوں کرائی جاتی دیکھئے بہت سے چیزیں ہیں ترڈیشنل چلی آتی ہیں اور دعا کراتے وقت صرف جو کلوز فیملی یوں سمجھ دیجئے ایمفسیز ہوتی ہے کسی بات کو کرنے کے بارے میں اور یہ ایسا نہیں کہ اس وقت کوئی یہ طریقہ ایجاد کیا گیا ہے اب اگرین میں اس تین کے نمبر پہ آتا ہوں کہ تین کا نمبر نورمل ایک فائنل نمبر شمار کیا جاتا ہے فیملی والے یہ اظہار کرنا چاہتے ہیں کہ اپنے پاس جو کچھ بھی ہے وہ مرہوم کے لئے اپنی طرف سے آفر کرنے کو تیار ہیں تو یہ ایک روایت ہے جو کافی عرصے سے چلی آ رہی ہے میت کے وقت عورتیں قبرستان کیوں نہیں جاتی نیز میت کو کندھا کیوں نہیں دیتی اور عورتیں جو ہیں جنازے میں شریک نہیں ہوتی جنازے کے ساتھ قبرستان نہیں جاتی ہے حدیثوں میں اس کا بیان ملتا ہے حضور نے بھی اپنے دور میں اس کو انکارج نہیں کیا دنیا کے بہت سے جگہوں پہ عورتیں شامل ہوتی ہیں کندھا شاید نہیں دیتی مگر علاہدگی سے وہ جنازے کے ساتھ قبرستان جاتی ہے اس لئے بلکل ہارڈ ان فاس نہیں ہے مگر ہمارے علاقے میں یہ پریکٹس نہیں کی جاتی جس کی ایک وجہ توضی بھی یہ دی گئی ہے کہ عورتیں بہت ہی کمزور ہوتی ہیں جذبات لحاظ سے کمزور اس لحاظ سے بھی نہیں کمزور کہیں ان سے ان کی بناوٹ ایسی ہے جو ایک بہت اچھی صفت ہے آپ یہ نہیں سمجھنا کہ ہم ججمنٹل ہو کر عورتوں کی فیلنگ کے بارے میں کوئی فیصلہ دے رہے ہیں یہ وہ فیلنگ ہے جو ہمیں رکھنے کے لئے کہا گیا ہے امام سلطان ممشاہ کا فرمان ہے کہ مردوں کو چاہیے کہ عورتوں جیسا دل رکھے یعنی ان کا دل نرم ہوتا ہے اور ایسی جو ایسی سیچوشن جہاں پہ انسان کو ڈر آتا ہے خوف آتا ہے اس لئے ان کو اس میں شامل ہونے سے بری قرار دیا گیا ہے کہ اگر وہ شامل نہ ہو تو کوئی بات نہیں تو میں کوئی پابندی نہیں ہے قبرستان کی وزیٹ عورتیں الگ سے کرتی ہیں بہت دفعہ جو جگہ ہم نے دیکھا ہے میت کے ساتھ جاتی ہے یوئی میں ایک میت ایٹن کی تھی دوبئی کے اندر جنازے میں مرد عورتیں سب گئی تھی مگر دفن کرتے قبر تک وہ نہیں گئی مگر جو وہاں عبادتگاہ بنائے گیا ہے نماز کی جگہ بنائے گئی وہاں خواتین بیٹھی تھی رسومات میں وہاں حصہ لیا صرف قبر تک لے جانے تک خواتین ساتھ میں نہیں تھی یعنی آپ دیکھیں قبرستان تک جانا ایک عرب ملک کے اندر دوبئی کے اندر میں نے کہا میں میں نے یہ observe کیا ہے کیا میت کی تصویر لینے کی اجازت ہے میت کی تصویر آپ کیوں لینا چاہتے ہیں میت کی تصویر عام طور پر خدا نہ خاصتہ کوئی ایکسیڈنٹ ہے یا پولیس کیس ہے پولیس والے آئیں گے پریس والے آئیں جو اس کی فوٹو گراف لیں ہم میت کی سب سے پہلے بات جان نا چاہیں گے ہم کسی میت کا فوٹو کیوں رکھنا چاہتے ہیں یادگیری رکھنا چاہتے ہیں وہ کس طرح گزر گئے ان کے جنازے کی تصویر یادگیری ہمیشہ اچھی چیزوں کی رکھی جاتی ہے جس کو دیکھ کے آپ خوش ہوں تو پھر بنانے کے لئے یا کوئی اخوارات میں چھاپنے کے لئے اس سے زیادہ کوئی میت کی تصویر لینے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی لیکن اگر کوئی لینا چاہتا ہے تو ایس سچ اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے ایکسیڈن کی صورت میں بعض اوقات میت مو دکھانے کی قابل نہیں ہوتی اور بیرون ملک سے آنے والے میت کو کھول نہیں سکتے ایسی صورت میں میت کو چھانٹا کیسے دیں گے صاف بات ہے باہر سے میت آتی اس کو کھول نہ بھی نہیں چاہیے چونکہ صحت کے پونٹ وہ کورنٹین سے گزرتے ہیں اس لئے ان کو کھول بھی نہیں چاہیے اور چھانٹا دینے کے لئے چہرے پہ چھانٹا دینا ضروری نہیں آپ کوفین پہ چھانٹا دی دیں وہ تک سمبولک ہے اگر وہ لاش اسی طرح میت پیک آئی ہے تو ان کی جو وڈن کوفین ہے اسی کے اوپر اگر چھانٹا دینا ہے تو آپ دے دیں اس سے کوئی فرق بگڑ جاتے ہیں مسک ہو جاتے ہیں تو اگر ہم اس کو دکھانے سے اوائٹ کریں چونکہ وہ ایسا منظر ہوتا ہے جو شاید بہت سے لوگ اسے برداشت نہیں کر سکتے ان کو تکلیف ہوتی ہے نائٹ میر ہوتے ان کو تو یہ مکھی کامڑے صاحبان خود اپنی ڈسکریشن اپنا ثواب دل استعمال کرے کہ اس میں کونسی بات جماعت کے فائدے کے لئے اور جماعت کی بلائی کے لئے ہیں اور فیملی میمبرز کو اس کے بارے میں سمجھا سکتے ہیں میت لے جانے کے بعد مکھیانی صاحبہ دعا اور کلمہ پڑھنے کے بعد دعائیں دے یا نہیں لیکن اس موقع پر جو پڑھنا ہے اللہ ہم انت سلام سے لے کر یازل جلال وال اکرام لا محمد رسول اللہ یہ ہے جو مکھیانی یا کاملین جو بھی وہاں پر ہیں ان کو پڑھنا ہے اس کے علاوہ ان میں اور کوئی دعائیں دینے کی ان کو ضرورت نہیں ہے یہ بہت کلیرلی لکھا ہوا ہے گرین بوک کے اندر بھی اور اتنی ہی سنٹنس پڑھنے پر ہم اکتفاق کریں اس سے زیادہ نہیں جس گھر میں خدا نخواستہ میت ہو جائے تو جب تک میت نہ اٹھا لی جائے تب تک چولا نہیں جلاتے کیا چولا جلانا چاہیے یا نہیں اس کا کیا کانسپٹ چولا جلانے کی ضرورت نہیں تو جلانے کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر ضرورت پیش آئی ہے تو آپ جلائیں دیکھیں اس کے پیچھے صرف یہی ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ بعض وقت کیا ہوتا ہے کانسپٹ کچھ اور ہوتا ہے مگر وہ بات چلے پہ چلی گئی ہے کانسپٹ یہ ہے کہ جس گھر میں میت ہو جائے اس گھر والوں کو کھانے پینے کا ہوش و حواظ نہیں رہتا وہ ہوتا کہ وہ پکائے اگر ایسی صورت میں آپ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے گھر سے پکا کے نہیں انہی کے گھر میں پکا سکتے تو کوئی حرج نہیں ہے یعنی میت کے ساتھ چولے کا براہ راست کوئی تعلق نہیں ہے اگر میت گھر میں ہے اور آپ کو چلا جلانا ہے ضرورت پیش آئے اس میں کوئی حرج نہیں ہے بے شک آپ جلائیے اس کا آپ اس میں کوئی تعلق نہیں ہے اگر کسی کے گھر میت ہو جائے تو بعد میں اسے قریبے رشتہ دار کڑوا پانی یا دوپٹہ تبدیل کرنے کی رسم ہوتی ہے ہمارے مذہب میں اس کا کیا کونسپٹ ہے کیا یہ رسم ہونی چاہی یا نہیں مختلف طریقے سے وہ سوگ اتارنے کی رسم ہوتی ہے کچھ دو قبرستان بھی لے جاتے ہیں ہزار و قسم کی رسم ہوں گی دیکھیں ایس سچ پریکٹیکل ہمارے پاس سوگ اتارنے کی کوئی رسم نہیں ہے موکی کامڑے صاحبان کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ عام طور پر زیارت کے دن یا گوڈانی کے دعا کے دن آپ اہل خاندان کو اپنے پاس بلا کر کہ دیتے ہیں کہ آج سے آپ سو ختم کیجئے کل سے آپ اپنے کام پر لگ جائیں درست گوڈانی کی دعا کے دن دیتے بس وہ دن ہے جب مکی کامڑے صاحبان آپ سے کہہ دیتے ہیں کہ اب سے آپ سو ختم کرے کل سے آپ نورمل لائف شروع کرے تو کسی اور جگہ جا کر کوئی پریکٹیکل کدھو پٹہ تبدیل کرنا یا کڑوا پانی یا ناریل توڑنا یا کوئی اور رسم اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور اس کی کوئی میننگ نہیں ہے دیکھیں ہم اپنی زندگی کو جتنا آسان بنا سکتے ہیں ہمارے اپنی بھلائی میں اور امام زمان جو کام ہمارے لئے آسان سے آسان تر کرتے جاتے ہیں اس کا ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے بجائے اس کے کہ ہم اپنی رسومات کے ذریعہ اپنی ہی لائف پہ غیر ضروری ذمہ داریاں لے کر اپنے لئے کوئی مجبوری پیدا کریں چند اور گزارشات ہیں جو نامدر طریقہ بوٹ کی جانب سے میں آپ کے پاس ارز کرنا چاہتا ہوں اس سے پہلے جس طرح میں نے آپ کو بتا دیا کہ مکی کام میت کو تین چھانٹے جو دیتے ہیں اگر وہ بلند آواز سے اس کو بتائیں تو اہل خاندان کو اس کا علم ہوگا میت کا مو دیکھتے وقت صرف سلوات پڑھنی چاہیے بعض وقت لوگ کلمہ پڑھتے ہیں خاص طور پر مو دکھانے کا جو ٹائم ہوتا ہے آپ دیکھیں اس وقت جو چڑھاتے وقت قریب رشتہ داروں کو بلائے جائے اور دھیمی آواز میں سلوات پڑھنی چاہیے یہ کیا ہوتا ہے بعض وقت کیونکہ ہم میت کمیٹی والے بعض چیزوں میں ایکسپرٹ ہو جاتے ہیں تو وہ کسی کام کو بہت جل کر سکتے ہیں اور کر لیتے ہیں اور کبھی ایسا چڑھانا ہوتا ہے تو آپ فیملی میمبرز کو بلائی ہے ان میں جو قریبے رشتہ دار ہیں ان کو بلا کر ان سے کہیں کہ آپ کو یہ کام کرنا ہے ہم تو اتنے ایکسپرٹ ہو گئے ہیں کہ ان کے آنے سے پہلے اشارہ ہم کر ڈال دیں تو اس کا تھوڑا سا دھیان رکھیں کہ آپ کوشش کریں کہ فیملی بلند لازمی طور پہ پڑھا جانا چاہیے اگر آپ نہیں پڑھتے ہیں تو آپ پڑھئے اور ایک اور گزارش یہ کرنی ہے کہ کلیمہ کا جو تلفظ ہے یا جو بھی ریسیٹیشن اس وقت ہم کرتے ہیں بڑی آواز سے یہ چند ایسے چیز ہیں جس میں ہمیں پرفیکشن تک کی کوشش کرنی چاہیے یعنی لا الہ اللہ محمد رسول اللہ یہ دو سینٹنس ہیں جو ہر مسلمان سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ اس کو بہترین طور پہ ادا کرے خدا خاصتہ اگر کبھی وہاں یہ نظر آنے لگے کہ بھائی یہ کلمہ پڑھ رہے ہیں ان کا تلفظ بھی صحیح نہیں ہے کی لیول کے لوگ وہاں ایڈریس کر رہے ہوتے ہیں مگر کہیں کہیں ہم فسل جاتے ہیں کہاں فسل جاتے ہیں ایدن ملاد میں ہم دیکھا صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم میں ہم فسل جاتے ہیں کہ لوگ یہ محسوس کرتے ہیں کہ ان کو سیلیوٹیشن بھی پروپرلی ادا کرنا نہیں آتا حالانکہ ضروری نہیں کہ بلکل آنا ہی چاہیے مگر لوگوں کی توقع ہوتی ہے کہ آنا چاہیے تو ایسے جو کچھ کلمات ہیں جو ہم پبلیکلی اس کو لیتے ہیں تو پلیز تھوڑی سی مشک کریں اور کنفرم کروالیں کہ کلمات جو ہم بڑھتے ہیں ان کا تلفظ بلکل درست ہو اور لوگ یہ محسوس کرے کہ ہاں بہت پرفیکٹ طریقے سے زبان جاننے کے ساتھ یہ لوگ اس کو ادا کرتے ہیں اگر ایک سے زیادہ میت ہو جائے تو جماعت خانے میں اس کی زیارت الاحدہ پڑھنے کی بجائے ایک ہی ساتھ بڑھی جائے آپ کو معلوم ہوگا کافی عرصے سے اس پہ غور خوص ہم کرتے رہے ہیں اور بہت سجیشنز اس کے اوپر تھے اب وقت ایسا آیا ہے کئی جماعت خانوں میں ایک ایک دن میں دو دو تین تین میت ہوتی ہے اور شاید کیونکہ پہلے اتنی بڑی تعداد میں میت نہیں ہوتی تھی جماعت چھوٹی تعداد کے حساب سے اس لئے ہم یوسٹو تھے کہ ایک میت کے لئے ایک ہی زیارت پڑھی جائے لیکن جب اس کی تعداد بڑھ گئی تو شاید ہم اس سے ریکنسائل نہیں کر سکے کہ میت کی زیارت تو ہر ایک کی الگ ہونی چاہیے جو کہ ضروری نہیں ہے اب دیکھیں کبھی حادثات کی صورت میں جنازے بہت سارے ہو جاتے ہیں تو سب کو ساتھ رکھ کر ایک ہی نماز جنازے کی پڑھائی جاتی ہے اب دیکھیں جماعت میں روحانی دعا اتنی سارے آتی ہیں گوڈانی کی دعا اتنی سارے آتی ہیں ان سب کو ملا کر آپ ایک ہی دعا دیتے ہیں بالکل اسی طریقے سے ایک سے زیادہ میتوں کو ایک ساتھ ملا کر ایک زیارت پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے کوئی قباہت نہیں ہے تو یہ طریقہ بورڈ نے سلسلے میں ہدایت دی ہے امید ہے کہ آپ اس پہ عمل کریں گے اس میں کوئی حرج نہیں ہے یہ تبدیلیاں جماعت میں اس چینج جسے ہم کہتے جماعت میں ہم اچھی چیز لانے کے لئے یہ تبدیلی لاتے ہیں مثلا یہ ہے جو عورتوں کا زیارت پڑھانا ہے مجھے یاد ہے دو تین میٹنگ پہلے ہم خود اس پلیٹفورم سے آپ کو بول چکے کہ ابھی تک یہ صورتحال نہیں آئی جماعت میں کہ عورت زیارت پڑھا ہے نگر آج ہم اس پلیٹفورم سے آپ سے کہتے کہ ہاں طریقہ بول نے ڈیسیشن لیا ہے کہ اگر ہماری جماعت خانے کے اندر کی رسومات بہت سی رسومات خواتین انجام دیتی ہیں دعا تک کو لیٹ کرتی ہیں تو وہ زیارت کو لیٹ کیوں نہ نہ ہے تو اس کی امامت مرد کر سکتا ہے لیکن اس کا اطلاق ہمارے جماعت خانے کے اندر کی پریکٹس پہ نہیں ہے اس لیے آپ کو اس بات کی اجازت دی گئی ہے کہ عورتیں بھی زیارت پڑھا سکتے ہیں کہ ہمارا کام آپ نے اتنا آسان کر دیا ہے کہ پہلے زیارت پڑھانے والوں کو ڈھننے کا مسئلہ ہوتا تھا جو کہ بہت کم اپنے عورتوں کو پابند لگائی ہوئی تھی اب یہ مسئلہ ان کا بہت آسان ہو گیا ہے اور ماشاءاللہ ہماری بہنیں بہت اچھی طریقے سے اس خدمت کو انجام دے رہی اگر کسی کی وفات ہو جائے اور اس کی زیارت نہیں پڑھائی گئی ہو تو اس سے پہلے آنے والی مجلس میں روحانی کی حق میں دعا نہ مانگی جائے بلکہ آنے والی بعد میں آنے والی مجلس میں ادا کی جائے یہ کیا ہوتا ہے مثال کی طور پر اگر کسی کی وفات چاندرات کے دن صبح ہو جاتی ہے ظاہر ہے اس دن آپ اس کی زیارت نہیں کر سکتے شام کو مگر چاندرات کی مجلس آگی تو فیملی والے چاہیں گے آج کی مجلس میں آپ نام ڈال کے اور دعا مانگ لیں ایسا نہ کریں اس کے جو پہلے ضروری مذہبی رسومات کو آپ پورا ہونے دیں روحانی کے دعائیں مانگ بجائے اس کے اگر کوئی ایسی سیچویشن پیدا ہو جائے کہ جنازہ اور اس کی زیارت کے درمیان اگر کوئی موقع آ جاتا ہے تو اس میں آپ ان کی دعائیں اس وقت نہ مانگ روحانی مجلس مہینے میں ایک ہی مرتبہ ہونی چاہیے یہ گائیڈنس مکی زیادہ نہیں ہونی چاہیے علاوہ انفرادی روحانی کے لئے الہدہ روحانی مجلس نہیں ہونی چاہیے یہ بار بار کامرے صاحبان کو گائیڈنس کی گئی ہے روحانی اور حیاتی کی مجلس میں نام نہ پڑھے جائیں بلکہ صرف روحانی اور حیاتی پڑھا جائے تقریبا بہت آپ صرف روحانی کا حوالہ دیکھ ان کے حق میں دعائیں مانگیں چونکہ لمبی لسٹ پڑھنے سے اب سچی بات یہ کہ جماعت اس چیز کو اب اگری نہیں کرتی کہ ان سے ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے کہ آپ مرہوم حق میں دعائیں مانگ لیں زیارت جس دن ہوتی ان کے لئے روحانی کی الگ دعائیں مانگی جاتی گوڈانی کی دعا آتی ہے تو ان کی الگ دعائیں مانگی جاتی ہے لیکن اگر زیارت کے دن ہی گوڈانی کی دعا آتی ہے تو اس کے لئے بھی گرین بک کے اندر گائیڈنس دی ہوئی ہے دعائیں ملا کر ایک دعائیں مانگتے ہیں دونوں کی سیپریٹ دعائیں نہیں ہوتی تو آپ جو گائیڈنس دی گئی ہے کتاب میں اس کو فالو کرتے دعا مانگے تو یہ چند باتیں جو آپ لوگ کی طرف سے آئی تھی میں آپ سامنیاز کر گیا آپ سب نے بہت خاموشی سے سنا آپ نے عزت افزائی کی بہت بہت شکریہ یاری میتے